ہلو ہلو میں آپ لوگ کو آج سکھانے والا ہوں کہ آپ کیسے اینیمیشن بنا سکتے ہیں اینیمیشن بنانے کے لئے آپ کو ایک سوفٹور چاہیے ہوگا جس کا نام ہے میکرو میڈیا میکرو میڈیا فلیش یہ ایک سوفٹور جس کو آپ فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تیس دن کے لئے آپ کو ملتا ہے اور اگر آپ کو اچھا لگت آفیسے بعد میں خرید بھی سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو ٹرائی کرنے والا ہوں تو اس کو یوز کرنا بہت آسان ہے اس میں آپ کو ملتا ہے یہ بہت پینٹ جیسا ہی ہے بس کیا ہو رہا ہے اس کا لوجک یہ ہے کہ اس میں جو ایک فریم ہوتا ہے فریمز یعنی کچھ پکچر آپ دیجئے اور اس پکچر کو جب آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پکچر کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں یعنی کچھ پکچر کچھ میلی سیکنڈ کے بعد کچھ سیکنڈ کے بعد چینج ہو رہے ہوتے تو لگتے کہ وہ اینیمیشن ہے بس یہی اس کا لوجک ہے جیسے کہ مانو میں نے ایک ویکتی کو ایک مطلب ایک سٹک مین کا اینیمیشن ایک سٹک مین کا اینیمیشن بنانا ہے تو میں بس اس کو ایک مطلب اس کا ایک پہلے چھوٹا سا ایک یسے یہ سٹک مین بنا دیا میں نے ٹھیک ہے اب فلال ایسے کھڑا ہوا یہ ہے اب مانویں کہ میری کو اس کو اس کو سیکنڈ پکچر اگر میں دکھاؤں جس میں اس کا ہاتھ اوپر ہو تو یہ لگیا کہ یہ اینیمیشن ہے میں تھوڑا اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو پہلی بات ہے کہ یہ کچھ ایک فریم جو ہے بہت ہی ملی سیکنڈ کے لئے چلتا ہے یہ جو پکچر ہے آپ کو اگر تھوڑے زیادہ دیری تک چلانا ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ مطلب جو ویجن ہے جو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو مطلب لگے کہ یہ سچ میں تاگر فلاش لائٹ کچھ ملی سیکنڈ میں یہ چنج ہوگا اگر ایمیج تو مطلب پتہ نہیں چلتا ہے تو اس لئے ہم لوگ اس کو کوپی کرتے ہیں ہر فریم کو میں 5 دبا کے اس کو کوپی کرتا ہوں فنکشن کی 5 جو اس کے استعمال کر کے میں اس کو کوپی کرتا ہوں پھر ایک نیا فریم بناوں گا میں یہ وہ F7 سے ہوگا ٹھیک ہے آم F7 سے لیکن اب میرے کو پورا بلانک سکرین دیکھ رہا ہے اتنا آسان نہیں ہوتا اس بلانک سکرین میں مطلب اوریجنل کس پوزیشن میں تھا اس کو دیکھنا تو ہم لوگ کلک کرتے ہیں سکرین یہاں پر آپ کو ملے گا تو پھر میں اس کو واپس سے بنا دوں گا اس ٹکمین کو اور اس بار میں اس کو الگ پوزیشن میں بناوں گا ٹھیک ہے تو آپ پھر سے F5 دوائیں گے ہم لوگ تاکہ F5 سے اس کا جو فریم ہے کاپی ہو تاکہ یہ امیج تھوڑی دیر کے لئے چلے پھر ہم لوگ F7 دوائیں گے تاکہ ایک نیا پکچر بنا سکے ٹھیک ہے لیکن فیلحال میں بس اتنے کوئی پلے کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو تھوڑا انیمیشن دکھا سکو ٹھیک ہے اس کو آپ کو دیکھ کے لگ رہا ہوا کہ یہ مطلب موو ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑا انیمیشن ٹائپ لگ رہا ہے لیکن یہ ایک چلی انیمیشن نہیں ہے بس دو پکچرز ہیں بس یہی لوجک ہے اس کا اور کچھ نہیں ٹھیک ہے اتنا آسان سا ہے تو اب میں اپ لوگ کو دکھاتا ہوں کی ایکچلی اس میں اور باقی چیزیں بتاتا ہوں جب میں نے بریش ٹول استعمال کیا تو میں اس کا جو ہے جو سائز اس کو ہم کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اوپشن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم مگنی فائی کر سکتے ہیں کلر یہاں پر آئی ڈروپر ٹول تو آپ کو پتہ ہی ہے پینٹ میں جو یوز ہوتا ہے یہاں پر ہم پینٹ بکٹ ٹول پانی ساری پینٹ بکٹ ٹول کلر بھرنے کے لیے مہنو کہ آپ کو کچھ بیگراؤنڈ بنانا ہے یا کوئی اس جیسے سٹک میں نے اس کو کلر کرنا ہے تو آپ اس کے استعمال کرتے ہیں تو اس طرح پینٹ ٹک بنا کے ایک مطلب اس کو پینٹ بنا دیجئے ایک مطلب ایمیج بنا دیجئے پیکچر بنا دیجئے تو لگے گا کیا انیمیشن ہو رہا ایک اور چیز جو میں نے ابھی اس ٹک میں دکھایا اگر آپ اس کو ایک بیگراؤنڈ میں کریں مطلب اس کے بیگراؤنڈ اس کے بیگراؤنڈ بھی ہو اس ٹک میں کے پیچھے ایک بیگراؤنڈ ہو جیسے کہ کوئی ہلس ہو یا ریور ہو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو لیئر سیٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے لیئر یہاں پر ہے left side میں تو پہلے آپ بیگراؤنڈ بنا دیجئے اس کے بعد یہاں پر ایک ہے insert layer اس کے بعد آپ stickman بنائی اور frames f5 or f7 استعمال کیجئے تو یہ بس اس کا طریقہ ہے جیسے کہ پہلے میرے کو کیا کرنا پڑے گا لیئر بنانا ہے تو میں اس طرح سے جو ہے ایک پہاڑ بنا دیا میں نے اب یہ جلدی بازی میں کر رہا ہوں کیونکہ میرے کو ایک animation دوسرا animation بنا کے بھی دکھانا ہے تو اب اس کے بعد میں insert layer کر دوں گا اب یہ layer insert ہو گیا اب میں اس کے آگے جو ہے میں ایک کچھ بھی بنا ہوں گا اب یہ جو ہے یہ ہر frame میں آئے گا جتنے بھی اس کے بعد میں frames بنانے والا ہوں جتنے بھی pictures بنا ہوں گا already اس میں سے hill بنا پڑا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بہت help کرتا ہے آپ اگر background میں مطلب سورج کچھ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ چاہیں اب کوئی اپنا خود کا جو ہے image بھی ڈال سکتے ہیں import میں جا کے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو یہ background کے لئے اب اب میں آپ کو ایک دوسرا دکھانا والا ہوں animation کیونکہ یہ سب نہیں کرنے والا میں actually آپ کو دکھانا والا ہوں دوسرا طریقہ animation تو میں بول رہا تھا کہ آپ کو animation میرے کو آپ کو animation دکھانا ہے کی ایک دوسرا طریقے سے تو دوسرا طریقہ کیا ہے sprite use کر کے ٹھیک ہے تو select layer اور یہ sprite use کر کے میں بناوں گا sprite آپ کو پتہ ہی ہوگا sprite جو ہے اگر آپ کو sprite کا مطلب نہیں پتہ sprite کیا ہے کی sprite کچھ pictures ہوتے ہیں جو پہلے سے بنے پڑے ہوتے ہیں جو کی مطلب animation کی different positions یا different pictures کو ہم ان pictures کو اگر use کریں تو وہ اچھا animation بنا دیتے ہیں میں ایک example دیتا ہوں میرے پاس کچھ pictures ہے desktop پہ یہ جو ہے اس کو دیکھئے ٹھیک ہے تو یہ ایک animation کا example لگ رہا ہے ہے کی نہیں بس اس کا ہم ان تین pictures پر میں اسے کیونکہ change کر رہا ہوں تو آپ کو لگ رہا ہے یہ animation ہے بس اسی کا ہم تین کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جو ہے پہلے سے بنے pictures ہیں جن کو ہم animation کی طرح use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی sprites ہیں یہ دیکھیں چار جو pictures اگر ہم اس کو 4 parts میں divide کر کے ہم لوگ اگر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ یہ سارے pictures کو مطلب یہ پہلا picture دوسرا پہ 34 ان چاروں pictures کو الگ الگ frame میں ڈال کے ہم لوگ اگر animate کریں مطلب play کریں تو ہم لوگ کو لگیا کہ اس کا color change ہو رہا ہے یہ دوسرا طرح کا sprite بنا پڑا ہے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو ایک example دیتا ہوں کہ اس flower سے کیسا animation بن سکتا ہے ٹھیک ہے چلے میں بنا کے دکھا دیتا ہوں تو آپ کو کہہ کرنا ہے macro media flash mx پہ پہلے file میں جا کے import click کرنا اور desktop پہ یہ والا جس ہے select کرنا ہے image open کر دیجئے پھر select کر کے اس کو یہ والا tool جو ہے اس کو select کر کے center میں لے آئی ہے کیونکہ مجھے center میں چاہئے پھر اس frame کو copy کرنا ہوگا مجھے کیونکہ میرے کو یہ کچھ milliseconds کے لئے نہیں کچھ آدھی second کے لئے کم سے کم چلنا چاہئے تو میں اس لئے f5 دبا کے اس کو copy کروں گا اس frame کو پانچے بار کر دیجئے پھر اس کے بعد f7 f7 click کیجئے اب یہ totally چلا گیا ٹھیک ہے پھر کیونکہ میں onion skit رکھا ہوں اس لئے پرانا والا template translucent layer جیسے دکھائی دے رہا ہے اور یہ help کرے گا کیونکہ میرے کو same position پہ جو ہے دوسرا بھی picture رکھنا ہے اب یہ دیکھیں میں دوسرا picture ڈال دیا پھر سے f5 f5 تاکہ frames copy ہوں پھر f7 تیسرا image تیسرا image یہ رہا ہے ہو گیا تین picture بن گئے کافی ہے اب میں اس کو play کر دیکھوں گا آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز ہو رہا ہے 2nd اور 3rd frame میں میں نے بہت کم frames استعمال کیا ہیں زیادہ frames copy نہیں کیا اس لئے تھوڑا 2nd اور 3rd frame بہت جلدی آ رہا ہے تو میں خاص کر کے یہاں پر 3rd frame میں تو میں نے کچھ بھی copy نہیں کیا تو ذرا اس کو copy کر کے wait کر آتے ہیں دیکھیں 3rd اور 1st میں تھوڑا سا ہو رہا تھا just movie دیکھیں یہ ہو گیا animation ٹھیک ہے ایک بار آپ کا animation بن گیا تو آپ اس کو export کر سکتے ہیں export image یا export movie export image میں کروں گا movie بھی آپ کر سکتے لیکن میں image کروں گا image میں gif file ہوتا ہے animation کا ایک جو format ہوتا وہ gmf ہوتا ہے gif ہوتا ہے تو میں ڈسٹوپ پہ اس کو save کر دیتا ہوں اس کا نام رکھتا ہوں flower height وائٹ پوچھ رہا ہے okay کلے جئے ٹھیک ہے اور میں اس کو minimize کرتا ہوں پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ڈسٹوپ پہ gif file بنایا اب اس کو ہم google chrome یا کہیں پر بھی اس کو کھولیں گا تو آپ دیکھیں open with google chrome open with internet explorer اے پرنای نید کیوں نہیں یا میں ٹو رہا ہے ایکچلے ہونے چاہئے open with internet explorer اوکی ایمیج جائے فائل نہیں ہو رہا اوپن وید اوپیرا اوپیرا بھی ایک بار ٹرائی کر لیتا ہے ہوتا ہے اچھلی پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں ہم لوگ مووی ایکسپورٹ کر کے دیکھتے ہیں ایکسپورٹ مووی ڈیشٹاپ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اینیمیٹ ہو رہا ہے اب اس فلیش جو ہے آپ کو پتہ ہیں فلیش کا استعمال آپ اپنے کہیں پر بھی use کر سکتے ہیں بلوگ میں اپنے ویب سائٹ میں اس کا استعمال کر کے آپ اینیمیشنز دکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی مطلب ایک اینیمیشن آپ نے بنا دیا اور اس کا اب میں یہ اینیمیشن بن گیا اور ایکسپورٹ مووی میں اگر ہم دیکھیں تو ایس جب لو ایف کے ایوی آئی میں بھی آپ سیف کر سکتے ہیں ایوی آئی میں سیف کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ایوی آئی ٹھیک ہے یہ اس کا ہے پر اس میں کیا ہے وہ کنٹینیوس لی ہوتا ہی رہے گا تو اس لئے میرے کو یہ فلایش جاتا پسند ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا تو یہ طریقہ ہے اینیمیشن بنانے کا میکرو میڈیا فلایش امکس ہے اس کے علاوہ میں آپ کو جی آئی اے فائل دکھاتا ہوں جو میں نے پہلے بنایا تھا اینیمیشن کا یہ رہ فلاور کا پہلے بنایا تھا یہ رہ ایچلی اس طرح سے چلنا چاہیے تھا پر جی آئی اے فائل پتا نہیں کیوں نہیں چلا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو اینیمیشن بنانے ہیں آپ بنا سکتے ہیں پہلے آپ سپریٹس لے لیجے پھر ایک اچھا کھاسا اینیمیشن آپ بنا سکتے ہیں ورنہ سٹکمین سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اینیمیشن ایک پہلے ایک ٹوٹوریل بنایا تھا سٹکمین سے آم save resolution match screen ورنہ سٹکمین اوکے میں پتہ نہیں کیوں نہیں کام کرا تو مطلب کچھ پروبلم ہوگا لیکن اس طرح سے ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں انیمیشن مرانے کے یہ سافٹور نہیں ہے یہ سب سے یہ جنرلی تریڈیشنل طریقہ ہے انیمیشن مرانے کا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سافٹور ہیں جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں انیمیشن بنانے میں تو اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ نیچے دیا ہوئے ایک لنک ہوگا ڈسکرپشن میں اس میں جائیں اس سے بھی حسان طریقہ انیمیشن بنانے کے ہوئے اور میں آپ کو ہنڈ دے دیتا ہوں اس انیمیشن سافٹور کا نام ہوگا ایزی جی آئی ایف انیمیشن یہ آپ گوگل کر لیجئے آپ کو چاہیے تو نہیں تھا لنک میں جا کے سیکھ لیجئے کیسے انیمیشن اس سے بنانا ہے بہت سارے انیمیشن میں نے اس سے بنایا ہے تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں بہت سارے سافٹور سے اور اگر آپ سوچیں گے کہ ایک مووی بنا دے یہ سب انیمیشن تو ٹھیک ہے چھوٹے بڑے انیمیشن لیکن اگر آپ کو بہت اچھے انیمیشن بنانے ہیں بڑے بڑے تو اس کا استعمال کرنا کے لیے آپ کو اور کوئی سافٹور کا استعمال کرنا پڑے گا وہ بھی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو بس اتنا ہی اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ سبسکرائب بھیجئے تاکہ میں ہندی میں اور ویڈیوز بناوں موسیقی